اسلام علیکم منافع بخش مرگ بانی کے لیے پولٹری برڈز کے تولیدی نظام اور نظام تنفس یعنی سانس کے عمل کے حوالے سے معلومات شیر کی جا رہی ہیں مرگیاں انڈے نہ دیں ناغا کریں یا انڈے دیں نہ بند کر دیں تو جہاں پہ دوسری بہت سی وجوہات ہوتی ہیں وہیں پہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اووری یا اووی ڈکٹ میں سوزش ہو جاتی ہے مرگیوں کے اجسام میں وہ حصے جہاں پہ انڈوں کی تیاری ہوتی ہے وہ جگہ سوجنے لگتی ہے اور اس کی بنیادی وجوہات مختلف اقسام کے جرسوں میں ہیں جو کہ انڈا بنانے کی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس لیے اپنے فلاک سے اپنی مرگیوں سے انڈوں کی اچھی پیداوار کے حصول کے لیے ہمیں ان موزرے صحت جرسوموں کی پہنچ سے اپنی مرگیوں کو دور رکھنا ہے تاکہ اندرونی زہم نہ بنیں گھاؤ نہ بنیں اور ہمارے پرندے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنیں ارز کرتا چلوں کہ جب بھی ایکولائی جیسا جرسومہ مرگیوں پہ حملہ ور ہوتا ہے چاہے اس کی وجہ بہت زیادہ گند کچرہ ہے یا بائیو سیکیورٹی یعنی جانداروں کی زندگی کا تحفظ کا فقدان ہے یا مائیکو پلازما یا سالمونیلا اس کے علاوہ دیگر جرسومے بھی متاثر کر سکتے ہیں لیکن زیادہ امکانات اور کیسز ان تینوں کے ہی ہوتے ہیں یعنی ایکولائی سالمونیلا اور مائیکو پلازما جو کہ اووری کی فیلوپین ٹیوبز کی سوزش کا باعث بنتے ہیں جسے ہم سالپینجائٹس کا نام دیتے ہیں جس کا حل علاج یہی ہے کہ ان موزر سہت جرسوموں کو پھلنے پھلنے اور جانداروں تک رسائی سے روکا جائے ان پیتھوجنس ان موزر سہت جرسوموں نے فولیکلز یعنی پٹک کی سوزش کروانی اندر کی جانب خون کی رگے بنوانی اور جہاں پہ انڈا تیار ہوتا ہے بنتا ہے جسم سے باہر نکلتا ہے اس جگہ پہ انفیکشن کے پھیلنے کی وجہ سے فلاک میں انڈو کی تعداد کام ہوتی جاتی ہے فلاک کی پیداواری صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے لہٰذا یا تو گھریلو اور کمرشل برڈز کے لیے لیسن کا استعمال کریں تاکہ ان بیکٹیریا کا حاتمہ کر کے اورووری کو سہتیاب کر سکیں اور اگر یہ نہیں تو بطور متبادل آپ کے پاس انٹیبائیٹکس ہونی چاہیے یا انروفلاکساسین یا پھر وہ والی انٹیبائیٹک جس میں ایم آکسیسلن اور کولیسٹین موجود ہوں انہیں آپ الگ الگ بھی اپنے جانداروں کو دے سکتے ہیں یا پھر اگر سپیکٹرام آکسی میں یسر ہو تو وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور نام سے اس طرح کا کوئی پروڈک دستیاب ہو تو اسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے ایک گرام دو لٹر پینے والے پانی میں باقاعدہ جتنے بھی دنوں کے لیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تجویز کیا گیا ہے اسی حساب سے یوز کروائیے گا آپ کے پرندے آپ کے قیمتی جاندار ایسی نوبت تک نہ پہنچیں اس کے لیے آپ کو کچھ محسوس اقدامات کرنے پڑتے ہیں جو ہر برڈ سیٹ اپ پہ ہونے چاہیے جیسا کہ جراسیم کشی یعنی ڈیس انفیکشن بائی سیکیورٹی اور ایمیون بوسٹر یعنی کہ طاقت میں کوت مدافت میں اضافہ کروانے والے مرقبات کا وقتن فوقتن استعمال ریپروڈکٹیو سیسٹم یعنی نظام تولید کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے اوپر کی جانب اووری والا حصہ جس کے اندر اس طرح سے سٹیگما پٹک یعنی فولیکلز بنے ہوتے ہیں انفیکشن کی صورت میں ان فولیکلز پہ غیر ضروری رگے دکھائی دیتی ہیں اور یہ وقت کے ساتھ سکڑتے جاتے ہیں یہاں پہ اووہ بنتے ہیں ان کے بننے کے بعد جب آگے انڈا بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے اس نے انفنڈی بلم میں جانا ہے وہاں سے میگنم میں پھر استمس سے شیل گلینڈ یا یوٹرس میں اور یہاں سے وجائنا سے ہوتے ہوئے وینٹ کے ذریعے انڈا جسم سے باہر نکل جاتا ہے ایک صحت مند مرگی میں اووری اور اووی ڈکٹ دونوں بالکل محفوظ حالت میں ہوتے ہیں یہ دوسرا حصہ ہے جو سامنے دکھائی دے رہا ہے جس میں انفنڈی بلم میگنم استمس شیل گلینڈ اور وینٹ شامل ہیں دونوں میں سے ایک بھی ڈیمج ہو جائے تو چکنز کے انڈے دینے کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے سننے سمجھنے میں یہ نام ٹرمینالوجیز ذرا مشکل ہیں لیکن ان کی معلومات رکھنا ضروری ہے اب عملت نفس پر بات کرتے ہیں سانس کے نظام نے آکسیجن کو جذب کرنا سی او ٹو کاربن ڈائیک سائیڈ زہر یعنی ٹاکسنز وغیرہ اور حرارت کو باہر نکالنا ہوتا ہے تضابیت کا جسم میں توازن رکھنا ہوتا ہے سانس کی نالی اور دیگر حصو کو صاف رکھنا ہوتا ہے اب اگر ہم نے نظام تنفس کے کاموں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے حصو کے بارے میں سیکھنا چاہیے سر والے حصے سے آغاز ہوتا ہے اس ایریا میں نظام تنفس کے جو حصے ہوتے ہیں ان میں ناک کے سراغ ناک والی جگہ پہ موجود خلا اور مو کے یہ والے حصے شامل ہوتے ہیں یہاں سے گلوٹس یا لیرنکس کھلتا ہے ہوا اندر دہل ہوتی ہے اور اسی ہوا نے آگے ٹریکیا یعنی سانس کی نالی جسے آپ وینڈ پائپ کا نام دیتے ہیں اس کے ذریعے آگے منتقل ہونا ہوتا ہے اب سامنے کی جانب موجود یہ والا حصہ اسے آپ سرنکس کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے چھوٹی چھوٹی سی پتلی ٹیوبز ہوتی ہیں جنہیں برونکائی کا نام دیے جاتا ہے یہاں سے ہوا آگے پھپڑوں میں دہل ہوتی ہے آپ کے چیکنز آپ کا فلاک آئی بی جیسے مرض میں مبتلا ہو جائے انفیکشیس برونکائیٹس یا کوئی اور ایسی سانس کی بیماری میوکس یا رتوبت یا ریشہ اندر کی جنب کافی زیادہ گھڑا ہونے لگے یہاں پہ پلگ بلاکیج کی وجہ سے جانداروں کے لیے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے نہ ہی جسم کے اندر سے گیسز باہر نکلتی ہیں تو چیکنز کی اموات نظر آئیں گے اب یہ اندر کی جنب موجود پھپڑے پسلیوں سے جڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اوپر کی جنب ائر سیکس یعنی ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں مختصر مدد کے لیے ہوا بری جاتی ہے یہ ہوا کی تھیلیاں بلکل شفاف ہونی چاہیے اتنی واضح اور کلیر ہونی چاہیے کہ اوپر کی جنب دیکھنے سے نیچے موجود پھپڑے آپ کو واضح دکھائی دیں نظام تنفس کی صحت یا حفاظت ان تین دفاعی طریقہ کار کے تحت ہوتی ہے پہلا میوکس سیکریشن یعنی کہ جس میں رتوب و تھارج ہوتی ہے ٹریکیا کے اندر حل کی مقدار میں ریشہ کا کٹھا ہونا دوسرا سیلیا ایسی صحتیں جو مختلف ذرات کو بہت سے باہر کی جنب آنے والے چھوٹے چھوٹے ڈسٹ پارٹیکلز کو اپنے اندر جکر لیتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں اور یہ کام میوکس سے مل کر کرتے ہیں جو کہ سانس کی نالی میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھپڑوں میں سیلز موجود ہوتے ہیں جنہیں آپ سکیوینجر سیلز کا نام دیتے ہیں یہ صفائی کرنے والے حلیے ہیں ذرات اور بیکٹیڑیا کو مارنا پھر جسم سے باہر نکالنا یہ ان کا کام ہوگا یہ تینوں آپس میں مل کر ورک کرتے ہیں اگر میوکس گھڑا ہو جائے تو سیلیا اچھی طرح سے کام نہیں کرتے سیلیا اچھی طرح سے کام نہ کریں تو آگے کی جانب موجود سیلز اچھا فنکشن نہیں کر پاتے ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک طرح سے ورک نہ کرے تو سارے کا سارا نظام تنفس متاثر ہو جاتا ہے کرگراہٹ کی آواز آتی ہے وہ کھانسی کر رہے ہوتے ہیں ہر ہراہٹ یا موں کی سوزش یا ان کے ناک سے چونچ آنکھوں یا کسی اور حصے سے آپ کو رتوبت نکلتی ہوئی دکھائی دے پانی نکلے تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ چکنز یا تو اپر ریسپیریٹری ٹریک یعنی موں کے اوپر والے حصے میں اپنے اندر کوئی نہ کوئی انفیکشن لے چکے ہیں یا آہستہ آہستہ سے برڈز کی بگڑتی حالت دیکھ کر ہم یہ گیس کرتے ہیں کہ یہ والا انفیکشن اب نچلے حصے تک بھی چلا گیا ہے پھیپڑوں اے سیکس اور باقی حصو تک اب جیسے ہی آپ کو اس طرح کا کوئی ایک بھی چکن اپنے پورے فلاک میں دکھائی دے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو الگ کرنا ہے کیونکہ اس کی سیکریشن سے میوکس سے بیٹھو سے پرو سے سانس کے حراج سے یہ مرض یہ والا انفیکشن دوسرے چکنز تک بھی پھیلتا چلا جائے گا اور سارے کا سارا فلاک اس کی زد میں آنے کا حچہ لاحق رہتا ہے فوراں آپ اس کی سپورٹیو کیئر کریں گے جس میں الیکٹرولائٹس ملٹی ویٹیمنز بغیرہ شامل ہیں ایسی جگہ دیں گے کہ جہاں پہ حرارت موجود ہو جہاں پہ آکسیجن کی بھی بھرپور سپلائی ہو آرام دے جگہ ہونی چاہیے مختلف فلوڈز پانی کسی بھی طریقہ کار کے تحت چکن کو دیں گے جبرن کھلاتے پلاتے رہیں اور بعض اوقات اس طرح کے برڈز کی نیبولائزیشن کرنا بھی متاثرہ چکن کو راحت دلوانے میں اہم کردار دا کرتا ہے ذہن میں رہے کہ اگر ہمارے فلاک میں سانس کی بیماری بیکٹیریا فنگس یا پیراسائٹ یا بیماری منیجمنٹ کی حرابی کی وجہ سے آئی ہے تو اسے ٹھیک کرنا اس کی ٹریٹمنٹ کرنا قدر آسان ہے بنسبت اگر چکنز وائرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن سپورٹیو کیئر کرنا جسمانی طاقت دوبارہ مستقیم کرنے کی کوشش کرنا ایمیون سسٹم کو اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا یہ ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے یہ انتہائی ضروری مرحلہ ہے کہ جتنی جلدی انفیکشن کو پکڑ لیں گے اتنا جاندار کو دوبارہ نارمل کرنے صحتیاب کرنے میں آسانی رہے گی گریلو پومانے پہ چاند چکنز ہیں آپ ان کے علاج موالجہ کے سلسلے میں مہنگی عدویات خریدنا آفورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو ہیومن میڈیکل سٹور سے اسٹمینہ دستیاب ہوتا ہے دو سی سی اسٹمینہ ایک لیٹر پانی کے ساب سے استعمال کروائیں روزانہ آٹھ گینٹے لگاتار چار دنوں تک اس کے علاوہ گریلو پومانے پہ وینٹولین انگوری سرکہ سیب کا سرکہ یا سفیدے کے پتوں کی بھاپ نمک لیسن دارچینی اور تازہ سبزیاں استعمال کروا کے بھی چکنز کو اس طرح کے یا ملتے جلتے مسائل سے نجات دلوا سکتے ہیں اگر گریلو پومانے پہ مورنگا کے پتے دستیاب ہوں تو یہ بھرپور نعمت ہیں جانداروں میں اس طرح کی اشیاء کا استعمال انہیں سانس کے مسائل اور انگیند انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے آپ نہ ہیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ